السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سحی مسلم کی حدیث نمبر 2621 میں اللہ سبحانہ اللہ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جس نے اپنے دوست سے کہا کہ واللہی لا یغفر اللہ کہ خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں نے تیرے دوست کو معاف کر دیا اور تیرے سارے عمال ذائع کر دیے تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ جب اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جوش میں اپنے اس ولولے کے اندر آکے کسی بندے کو جو کہ ہمیں لگتا ہے بہت گناہگار ہے اس کو یہ فتوہ دے دیتے ہیں کہ تجھے تو اللہ نے کبھی معاف ہی نہیں کرنا حالانکہ نہ صرف یہ کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند دیتا ہے بلکہ یہ کہ ہمارے اپنے عمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے رویوں سے بچائے مسلم امام احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 27627 جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا ذکر کیا یعنی جو شیطان کا معاملہ تھا شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ روح اس کے جسم کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائے کہتے ہیں کہ میں بھی اس کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا اللہ اکبر ایک اور حدیث جو کہ ترمزی کے حدیث ہے 3540 میں اللہ تعالیٰ یعنی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابنی آدم اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آکے آسمانوں تک بھر جائے تو میں تجھے اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہوں اور ذرا برابر بھی میں اس میں ہیزیٹیشن فیل نہیں کروں گا اور اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ پوری زمین گناہوں سے بھر دے پوری زمین گناہوں سے بھر دے میں تجھے فوراں معاف کر دوں گا اگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اور سچی توبہ لے کے اللہ کی طرف آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اچھاہت فرماتے ہیں لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظَّرُوبَ جَمْئِعَ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے میڈر بین سیسٹرز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے نا کہ ہم اللہ سے معافی مانگ ہی نہیں سکتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہم اللہ کی طرف رجوع کار ہی نہیں سکتے ہم سوچتے ہیں ہم اتنے گناہ گار ہیں اتنے گناہ گار ہیں کہ اب ہمارا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات صرف شیطان کا بہکاوہ ہے شیطان چاہتا ہے ہمیں گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَتَخِرِينَ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں سو آج فیصلہ کر لیں اگر آپ سے گناہ ہوئے آپ سے گلتیاں ہوئیں اور یقیناً ہم سب سے ہی گلتیاں ہوتی ہیں آج فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا اللہ کی طرف ٹرن کروں گا آج شاید میری زندگی کا پہلا دین ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑ کر انشاءاللہ اللہ کی طرف آوں گا اور یہ بیبی سٹیپس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی کا معاملہ کرتا ہے یقیناً جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دست لے کے آتا ہے جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے سو لیٹ دار دی بی ٹوڈے انشاءاللہ ویڈیسائید تو میک دائی چینج اینا لائیس انٹیل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ